ایک روشن ضمیر نے کتنی پیاری بات کہہ دی فرمایا چوتے غیلہ بدستاری بیاتنہ چے غمداری چوتے غیلہ بدستاری بیاتنہ چے غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے لا بت توڑتا ہے لا غیر اللہ کے نقش مٹاتا ہے لا مذہبی دکانداروں کا بزنس اجارتا ہے لا چوتے غیلہ بدستاری بیاتنہ چے غمداری سمجھ رہے ہیں آپ واقعی فارسی سمجھنے شروع کر دی آپ مجھے وہ پشتو سکھائے بغیر چلو میں تو خوش تھا کہ اگر مجھے پشتو نہیں آتی تو آپ کو فارسی بھی نہیں آتی لیکن آپ تو بازی لے گئے پھر ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی بیاتنہ چے غمداری جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو سینہ تام کے آ درتا کیوں ہے مجوز غیر حقیاری کہ لا فتح اللہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی مرادے پوری کرنے والا نہیں جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ جب رونا ہو تو اسی کے در پہ آنسو بہا جب دامن پھیلانا ہو تو اسی سے اسی کے در پہ دامن پھیلا وعدہ پورا کرنا اجیا کا نابودو و اجیا کا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاک اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کے حضور عشق بھائے اسی کو دل کی بات سنائی الہ العالمین منافقین نے میرے خلاف جھوٹے الزامات آئد کیے ہیں میری کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے اگرچہ یہ بات نئی تو نہیں مجھ سے پہلے بھی معصوموں کے خلاف یہ پرابغنڈا ہوتا رہا لیکن جب موسیٰ پر الزام لگا تو بھی احتمام کیا جب مریم پر الزام لگا تو تُو نے ان کی برات کا بھی احتمام کیا میرے معبود آج تیرے معبوب کی عائشہ عشق بار آئی ہے اور یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں جب تک میری برات کا احتمام نہیں ہوگا تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گی تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں تجھ سے ہی درد دل کہتی ہوں رو رہیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے آگے اسی کے آگے رویا کرو اسی کے آگے عشق بہایا کرو اسی کے حضور دامن پھیلایا کرو ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو کہ اس کے سوا دامن بھرنے والا کوئی نہیں دامن خالی کرنے والے بہت بھرنے والا کون دامن خالی کرنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں فنکار جنڈیاں لہر آ رہی ہیں ظلفیں جا رہی ہیں چادریں اوڑی ہوئیں قبریں سجائی ہوئیں جنڈیاں لہر آئی ہوئیں چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہوگو اور سادہ لو انسانوں سے کہتے ہیں کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو خالی ہاتھ جاؤگے لیکن اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان اللہزین یستکبرون ان عبادتی سید خلون جہنم داخرین دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے ان اللہزین یستکبرون ان عبادتی یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں کیونکہ پکارنا عبادت ہے پکارنا پیرا مدد کر شرک کی تس کی تس شرک کی تس کیونکہ پکار عبادت ہے پکار blev اردان قال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں ادعونی استجب لکم مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں ادعونی اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین زلیل ہو کر موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں تو کسے پکارا جائے مشکلات میں قادر کو یا عبد القادر کو ذرا حرارتیں فضا میں تحلیل کر دو ہاں ذرا حرارتیں یہ گرمی فضاؤں میں تحلیل کر دو اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یہ فضائیں پھیل جائیں اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے مشکلات میں کام آنے والا کون روشن ضمیر نے کہا نہ مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ یقید آلم دری آلم کہ لا مسجود اللہ وَلَا مَعْبُودَ فِي الْكَوْنِنُوْ لَا مَوْجُودِ اللہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نہیں اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نبی مسجود رسول مسجود تو پھر کام آنے والی سرکار کیسے مسجود ہو گئی سبحان اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیاز مندیاں اپنی جبین کی نیاز مندیاں اللہ کے لئے وقف کرنی ہوں گی فرمایا لعناللہ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اوپر نصرانی اوپر اللہ کی لعنت کیوں؟ اتخذو قبور انبیائیم مساجدہ کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی؟ نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کریں ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں ان پر بے شمار بے شمار بے شمار جزاک اللہ یہی بات یہ آشک بنے پھرتے ہیں نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملون تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ڈبل ملون ڈبل ملون ڈبل اچھا انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہر جگہ موجود کون معبود کون کارساز و دستگیر کون حاجت رواہ و مشکل کشا کون سجدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہانے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر درد دل سنایا ہے علی منبزات شدور کو سورہ نور آئی قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی فرمایا الخبیثات للخبیثینا والخبیثونا للخبیثات والطیبات للطیبینا والطیبونا للطیباتی اولائکہ مبلغون مما یقولون لہم مغفرت و رزق قریم پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے پاک باز شوہر پاک باز بیویاں کے لیے گندے شوہر گندی بیویاں کے لیے قرآن ہے آپ سمجھے کی نہیں اور کلام فطرت ہے یہ اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو لیکن اگر تم تار جھانک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو سمجھے ہو کہ نہیں کلام فطرت ہے نا قرآن کریم قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے کلام فطرت ہے فرمایا نا پاک بیمیاں نا پاک شوہروں کے لئے نا پاک شوہر نا پاک بیمیوں کے لئے تیہ ہو گئے وطیبات لطیبین پاک باز بیمیاں پاک باز شوہروں کے لئے وطیبون لطیبات اور پاک باز شوہر پاک باز بیمیوں کے لئے رب العالمین نے جرہ کے لیجے میں سیدہ عائشہ کی وقالت کرتے ہوئے واضح کیا جس نے اس افیفہ کے کردار کو سمجھنا ہو عائشہ کی عظمت کو سمجھنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کی عظمت کا نظارہ کرے جس کا شوہر محمد معصوم وہ بیوی کیسے نامافوز محمد معصوم ہے عائشہ معفوز ہے جرہ کے انداز میں رب العالمین نے برات کی اولائی کا مبرعون مما یقولون میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی عبرو بیداغ ہے نبی کی عبرو کا دامن پاک ہے آپ میرے لئے اور میں آپ کے لئے اللہ کے حضور التجا کر دیں اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے